امیرے بھائیو اور پوری دنیا میں سننے والی اسلامی بہنوں کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشتا آمین پانچ اور چھے مئی دوہزار بیس کو میرے حوالے سے جو علماء سو اور حاسدین کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور الحمدللہ اس کے جواب میں جو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر ریسپونس آیا تو اس پہ تو میں صرف اتنی عرض کروں گا قرآن حکیم کی وہ آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے بھی مکر کیا اور اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ اب چونکہ میری ادھوری ویڈیو سے متعلق ایک ادھوری ایف آئی آر کا معاملہ اٹھایا گیا یہ معاملہ چونکہ ابھی سب جوڈیسی ہے ویسے ہم لفظ بولتے ہیں سب جوڈیس یہ لفظ غلط ہے سب جوڈیسی لفظ ہے یعنی زیر سماعت ہے عدالت میں لہٰذا اس کے اوپر مزید کومنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے اس پورے ایشو سے ریلیٹڈ جو پانچ اور چھے مائی دوہزار بیس کو ہوا چار علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنا پوائنٹ آف ویو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا علمی پوائنٹ نمبر ون آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ دو اپریل دو ہزار بیس کو ہمارا جو آفیشل پیج ہے یوٹیوب کا چینل انجینئر محمد علی مرزا آفیشل اس کے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ون میلین کراس کر گئے پلس ہمارے ایک سٹوڈنٹس میں سے ہی ایک بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک سیٹلائٹ چینل مسلم ٹی وی کے نام سے شروع کیا تو اس کی وجہ سے علماء سو اور حاسدین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب صدیوں کے فرقے ان کے ہزاروں مدارس لاکھوں علماء اور کروڑوں پبلک وہ ایک طرف اور ادھر اس پلیٹ فارم سے ون مین آرمی ایک دعوت پھیلتی ہے اور سب کو سپرسیڈ کر جاتی ہے تو ان کی تکلیف تو اپنی جگہ تھی لیکن مجھے ہرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ تکلیف اس وقت ہو جب میں ان کا چندہ بند کروا دوں میں مدرسے بند کروا دوں یا میں پینی مریدی شروع کر دوں میں اپنے سال لوگ کو اٹیش کروں میں مسجدیں اپنی بناوں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے ہم انہی کے بیچھے نمازیں پڑھتے ہیں انہی کو چندے دیتے ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ایک لبادہ ضرور اڑا ہوا ہے اگر آپ ان کی ڈپت میں جائیں تو کوئی مسلمان نہیں مانتے اور میں نے ان کے اس خوشنما چہرے سے کئی دفعہ پردہ ہٹایا ہے جیسے وہ میک اپ والے کے چہرے کے اوپر گرم تولیہ پھیر دیا جائے تو اس کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے یہ کہتے ہیں نہیں ہم مسلمان سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو تو میں کہتا ہوں نہیں ایسے نہیں آپ کے کسی ایک فرقے کا رناؤنڈ عالم جسے سارے فرقے والے اپنا بزرگ مانے وہ یہ لکھ کے دے دے کہ ہمارے سوا جتنے باقی فرقے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں اور یہ ان بہتر فرقوں میں آتے ہیں جنہوں نے میں دوزخ میں جانا ہے لیکن آلٹیمیٹلی یہ بھی جنت میں پہنچ ہی جائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑا ہوا ہے اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا اور میں آخر میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آوں گا تو ان میں یہ شامل ہو جائیں گے یہ کوئی بریلوی آپ کو دیوبندی ایلیدی شیعہ کے بارے میں لکھ کے نہیں دے گا کوئی دیوبندی بریلوی ایلیدی شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا کوئی ایلیدیس بریلوی دیوبندی اور شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اندر سے تکفیر یہ بیٹھے ہیں یہ حدیثِ بیتاکہ جو جامعہ ترمزی میں سعی سنس سے موجود ہے کہ قیامت والے دین ایک شخص کے ننانوے دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے ایک پلڑے میں اور دوسرے میں صرف ایک کاغذ کا ایک پرزہ جسے عربی میں بیتاکہ کہتے ہیں وہ رکھا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اس سے جنت کا حکم ہو جائے گا یہ دوسرے فرقوں کی عوام اور علماء کو حدیثِ بیتاکہ کا فیض پہنچنے کے بھی قائل نہیں ہے یہ ان کا اصلی چہر ہے تو ہم اس لیے کوئی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے صرف ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور یہ جب آپ اس کا ورد کریں گے نا تو آپ کے اندر سے پھر آواز نکلے گی انشاءاللہ کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ تو ان علماء سو کی جانب سے میری تین سال پرانی ویڈیو جو فورت آف جولائی ٹو تھوزنڈ سیونٹین کو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈنگ ڈیٹ لکھی بھی ہوتی ہے ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر پونے چار گھنٹے کی اس کی ڈیوریشن ہے اس میں تین گھنٹہ اور چالیس منٹ سے آن ورڈ میں نے پیری مریدی کی حیثیت کے اوپر ڈسکشن کی تھی اور وہ چار منٹ کی ڈسکشن تھی اس کے بھی چند سیکنڈز کانٹ چھانٹ کے انہوں نے یوٹیوب کے پر ٹڑھائے جس طرح انہوں نے یہ امیج دیا کہ یہ آج کل کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا میں اس کو انشاءاللہ ٹیکنیکلی بتاؤں گا کہ میں نے کیا بات کی تھی ویسے تو سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے جن کو کومن سینس ہے ان کو بھی پتہ ہے بٹ کومن سینس is not so کومن وہ اتنا کومن بھی نہیں ہوتا تو وہ آوٹ آف کانٹیکس بھی کٹی انہوں نے سیاکو سباگ سے ہٹا کے کٹی اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ماذا اللہ یہ جرم اگر قرآن کے ساتھ کوئی کرے نہ تو سر سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم سورة المائدہ آیت نمبر سیونٹی ٹو لیکن سر اس سے پیچھے بھی ہے جسنا میرا وہ کلپ آپ نے آخری دس بیس سیکنڈ کاٹے نا اس کے پیچھے بھی تین منٹ کا کلپ ہے جسنا اس قرآن کی آیت کے پیچھے لکھا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یعنی جو ڈیوینیٹی ان کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ کافر ہیں اور اسی قسم کا اگر آپ کھلوار کریں احادیث کی کتابوں کے ساتھ تو سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے تھری تھاؤزن سیون اور مسلم میں سکس تھاؤزن فور ہنڈرڈ ون بڑی مشہور حدیث ہے جس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتاہ کو منافق کہہ دیا تھا اور رسول اللہ کے سامنے تلوار نکال کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو یہ فتوہ سیدنا عمر پہ کیسے لوٹے گا پھر میں اتنے اگر حصہ کاٹ ہوں لیکن اس کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیکرٹ لیگ کیا تھا مشرقین عرب کو خط لکھ دیا تھا کہ میرے بیوی بچے اور مال تمہارے اس علاقے میں ہیں مکہ میں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام انقریب مکہ پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس راز لیگ کرنے کے بدلے تم نے میرے مال جداد اور بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہنا تو اللہ تعالیٰ نے وئی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ کو بھیجا کہ فلان جگہ ایک عورت ہے اللہ نے وئی کے ذریعے مجھے بتایا ہے اس کے پاس وہ خط ہے وہ خط کافروں کے پاس نہ پہنچے مولا علی جو ہے وہ پیچھے سے پہنچے اس عورت کو پکڑ لیا پوری تراشی لی وہ خط نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتا وہ خط کی در ہے اگر مجھے تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے نہ تو میں اترواؤں گا وہ خط تیرے پاس ہے کیونکہ جس نے مجھے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اس کو خبر دی ہے یعنی اللہ نہ وہ جھوٹا ہے تو پھر اس نے اپنا جھوڑا کھولا اس میں سے خط نکالا وہ خط جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو پھر آپ سمجھ سکتے تھے کہ سیدنا عمر جیسا کامل الایمان بندہ ویسے میں حضرت عمر سے بہت کام جذباتی ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں جذباتی ہیں سر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ اگر انیلیسز کروائیں گے نا کسی نیوٹرل بارڈی سے میرے کردار کے ساتھ تو میں ان کا کروڑمہ حصہ بھی نہیں ہوں میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی کسی کے اوپر کلہ کاٹنے کے لیے صرف علمی اختلاف کرتا ہوں لہذا جو میرے مزاج کے اوپر بات کرتے ہیں وہ منصف مزاج بنے اور یہ کہیں کہ علی بھائی کا انداز سکتا ہے لیکن بارال حضرت عمر کا ان سے بہت زیادہ سکتا لہذا اگر وہ نبی الاسلام کی صحبت میں رہے ہیں تو ان کو تو زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤڈ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی الاسلام سے تو ہم بہت دور ہیں تو دونوں طریقے سے بینیفٹ آف ڈاؤڈ بھی اور ریشو پروپورشن میں بھی الحمدللہ میں نہیں کہتا کہ میں حضرت عمر سے بہتر ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں حضرت عمر سے زیادہ سکت نہیں ہوں تو اگر میں اتنا حصہ کار لوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تو پھر کتنا خطرناک ماملہ ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو اصحابِ بدر کی اللہ تعالیٰ نے اگلی پیشلی کلتی ہیں معاف کر دی ہیں تو یعنی در گزر کر دیا ورنہ واقعی نبی کے ساتھ غداری تو کفر ہی ہے لیکن نبی الاسلام نے ان کو بینیفٹ اف ڈاؤڈ دے دیا کہ چلیں جذبات سے مغلوب ہو کے جو کچھ بھی کیا ایک سپیشل پروٹیکشن ان کو مل گی اصحابِ بدر ہونے کی وجہ سے ابنِ ابی بلتا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام تو جناب اب اسی طرح کا کام اگر میرے ساتھ کوئی کرے گا تو میں تو پھر قرآن و عدیس سے ہی حوالے دوں گا ان کو کہانییں تو نہیں سناؤں گا یہ میری جو ویڈیو ہے 2017 میں ریکارڈ ہوئی چار جولائی کو فورس آف جولائی کو اپلوڈ ہوئی یوٹیوب پہ وہ ڈیٹ ہم پورا جے پی جی لگا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کب کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اس ویڈیو میں آلموس پونے چار گھنٹے کی اس کی لندھ ہے اب تین گھنٹہ اور چالیس منٹ پہ جائیں اور اس کے بعد کے چار پانچ منٹ سن لیں کہ میں نے پیری مریدی کی شریح حیثیت کی اوپر بات کی تھی کہ آپ لوگ پیری مریدی کی بیعت کو مسلمانوں پہ تھوپ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے کبھی کہتے ہیں جی اگر پیر نہ ہوا تو کیامل دن آپ کی شفاحت کون کروائے گا پیری مریدی تو بہت ضروری ہے دنیا میں اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے دین کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے اور اس کو واجب کے درجے پہ لے گے تو میں اس پہ کاؤنٹر کر رہا تھا بھئی آپ کے پاس دلائل کے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو شخص جو ہے بلکہ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا تو کہتے ہیں دیکھیں وہ تو جاہل مر رہا ہے اس لیے دیکھیں نا جی وہ صحابہ اکرام بھی تو بیعت لیتے تھے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین وہ بیعت خلافت ہے وہ تو واجب ہے وہ تو قرآن میں اس کی واجبیت آئی ویے سورة النساء میں اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت اور تمہارے اندر جو حکمران ہے اس کی بیعتاعت لیکن وہ ایبسلوٹ نہیں ہے وہ ریلیٹیو ہے اگر حکمران سے جھگڑا ہو جائے پھر فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کریں گے اس میں جڑیشری جو ہے نا وہ کتاب و سنت ہے آج کی ٹیٹ میں تو وہ اطاعت تھی حکمران وقت کی خلیفہ المسلمین کی وہ اطاعت ہے جس کا حکم ہے اس بیعت کو واجب اسلام میں قرار دیا گیا تو میں نے کہا آپ اس بیعت کو لے کے پیروفگیروں کی بیعت ثابت کرتے ہیں تو پھر اگر وہ حدیثیں لینی ہیں تو پھر منوان اسی طریقے سے اپلائی ہوں گی پھر بہت خطرنا کھیل آپ کھیل رہے ہیں یہ میں ان کو انٹی وینم کے طور پر الزامی جواب کے طور پر بتا رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے ساتھ کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کتاب العمارہ چپٹر میں کئی ایک احادیث ہیں اس میں سے سب سے کرٹیکل حدیث جو ہے وہ فور سیونڈ ڈبل نائن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور اس کے بعد کوئی دوسرا خلیفہ اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اس کی زندگی میں تو جو دونوں میں پہلے والا ہے اس کی بیعت کو اسٹیبلش مانا جائے دوسرے کو قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے یہ اوپر تلے کئی احادیث ہیں مسلم شریف میں کتاب العمارہ چپٹر کھول کے اس کے ساتھ ساری باقی احادیث پڑھیں تو میں نے اس میں کہا تھا کہ اگر آپ پھر یہولی حدیثیں اپلائی کرنی ہے من نو ان تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے پیر ہیں ان کو کسی ایک پیر پر متفق ہونا پڑے گا اور باقی وہ کیا کرنا پڑے گا سہرہ آپ یہ حدیث کے اندر لکھا ہے یہ تو سب کو پتا ہے ارس میں میں نے کہا آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو دو بڑے بڑے بزرگ ہیں جو میرے ایکس ٹیچرز بھی ہیں میں نے آج تک ان کا نام بھی کبھی بتمیزی سے نہیں لیا ہمیشہ کہتا ہوں تیرل قادری صاحب الیاس قادری صاحب اور میں نے کہا کہ وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہیں تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو پھر شہید کرنا پڑ جائے گا لفظ میں نے شہید استعمال کیا ہے تو مجھے یہ شہید لفظ استعمال کرنے انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے کہ میں ان کے قتل کے اوپر نہیں کسی کو بھار رہا میں الزامی جواب دے رہا ہوں ورنہ آپ جس کو قتل کروانا جاتے ہیں جس کو آپ فضادی سمجھتے ہیں مسلمانوں کی جمعیت توڑنے والا سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ لفظ شہید استعمال کرتے ہیں یا یہ استعمال کرتے ہیں کہ کتے کی موت ماروز ہے یہی کرتے ہیں نا تو شہید لفظی وہ اس کلپ کے اندر بھی دس سیکنڈ میں شہید کا لفظ ہے اور یار یہ لوگ تو دوسروں کے مولمیوں کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولتے کوئی دنیا میں بریلوی پروڈیوز کریں جو حاک نواز جنگوی کو شہید کہا جائے مر جائے گا نہیں کہے گا کیونکہ وہ دوسرے پھر کہے گا کوئی دنیا کا بریلوی ریناؤنڈ عالم ڈھونے جو عشر تھانوی کو رحمت اللہ لے کہا جائے اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونے ریناؤنڈ جو حامزہ بریلوی کو رحمت اللہ لے کہا جائے یہ اپنوں کہتے ہیں رحمت اللہ لے دوسرے کہتے ہیں مرحوم حالانکہ ان بچاروں کو اگر عربی آتی ہو تو مرحوم کا بھی وہی مطلب بنتا ہے لیکن یہ انہوں نے ڈسٹنگویش کیا ہوتا ہے بڑے کنٹرول الفاظ استعمال کر رہے ہوتا ہے اور یار تم لوگوں سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہیں وہ جب سے یہ ہماری پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات شروع ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے بھی جو ہے وہ ذلفکار لی بھٹو شہید کہنا شروع کر دیا ہے پی ٹی اے والے تو پہلے ہی شہید کہتے تھے پی پس پارٹی والے بھی کہتے تھے اب تو سارے شہید کہہ رہے ہیں کم از کم وہ ایک شہید پہ تو کٹھے ہو گئے ہیں تم لوگ تو ایک دوسروں کے مولویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو وہ الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی تھی انہوں نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا اور پھر تین سال کے بعد ایک ریکارڈنگ ہو رہی ہے دوہزار سترہ میں اور اب یہ چل رہے ہیں مئی دوہزار بیس اچانک کسی کے دماغ میں کیا ہے کہ وہ پرانی ویڈیو کاٹ کے اس کے بھی آخری حصے کو اگر اماندار ہوتے ہیں اور پھر بھئی امان اتنے ہیں کہ جیسے ان کو پتا چلا یہ معاملات بگننے لگے ہیں تو وہ جو کانٹ چانڈ والی ویڈیو تھی وہ یوٹیوب سے ڈلیٹی کر دیں لیکن آپ انشاءاللہ قانون کی گریفت میں آئیں گے آٹومیٹکلی آئیں گے انشاءاللہ تو اور پھر وہ آئیں بائیں شاہیں کرنی ہے پوری ویڈیو کاٹنے کا مطلب ہی اچھا یاد تو ہوتی نا کوئی وہ دس گھنٹے کی ویڈیو تھی چار منٹ بھی پوری نہیں تین منٹ اور اٹھالیس سیکنڈ چار منٹ بھی پوری نہیں تھی اس میں سے چند سیکنڈز کاٹ ٹوٹل جو ہے وہ تین گھنٹہ اور پنتالیس منٹ کی ہے جو پوری مسئلہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی خود بہت خود سجیسٹ کر دے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب یہ جوڈیشری میں کیس چلے گا اور وہ ویڈیو دیکھیں گے کہ جناب یہ تو تین سال پہلے اپلوڈ رہی تھی تو یہ تو بدنیتی پہ مبنی ہے اس کا کلپ ایک کلپ کاٹنا دوسرا اوٹ آف کنٹیسٹ کاٹنا تیسری بات جن لوگوں کے نام تھے ان کو تو یہ سمجھ تھی کہ ہمیں یہ دھمکی نہیں لگا رہا انہوں نے تو کوئی حد تک عزت کا مقدمہ نہیں کیا نہ آج تک کیا ہے نہ ان کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو الزامی جواب کے طور پر بات ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اہم علمی نکتہ بھی ڈسکس کر دوں اس طرح کے سارے معاملات پہ ظاہر ہے ہمارے فالورز کو بھی غصہ بھی آتا ہے تو میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دیکھیں تو سورہ آل امران کی آیت نمبر سکسٹی ون ٹیگ کر دیا کریں لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت اس سے عدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کی آیت کو تو کوئی نہیں نگیٹ کر سکتا اگر وہ آپ میری ویڈیو کے نیچے لکھ دیں لعنت اللہ علی القاذبین ہم ڈلیٹ بھی نہیں کریں گے کیونکہ میں پتا ہے ہم جھوٹ بول نہیں رہے جو ڈلیٹ کر دے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہمیں تو پتا ہے جب میں حدیثیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا دیتا ہوں اس کے نیچے کو لکھ دے لعنت اللہ علی القاذبین تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان پہ لعنت بھیج رہا ہے جنہوں نے حدیثیں نہیں دکھائی تھی جو دکھا رہا ہے اس کے اوپر تو رحمت ہی بھیج رہا ہے تو یہ لوگ ڈلیٹ کر دیں گے یہاں پہ ایک ٹیکنیکل لکتہ اس سے لیٹڈ یہ خلیفہ کے خلاف بغاوت والا بعض ناصبی اٹھاتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا جو قیام تھا یزید کے خلاف تو وہ اسی کٹیگری میں فال کرتا ہے چونکہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی تو وہ ماذا اللہ مولا حسین جو ہیں وہ امت کی جمعیت کو توڑ رہے تھے تو یہ یاد رکھئے گا یہ خلیفہ کی بیعت اس صورت میں جب بیعت جو ہے وہ دھونس زبردستی اور بدماشی سے اسٹیبلش نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے اتفاقے رائے سے آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے آپ خود صحیح بخاری میں حدیث پڑھ لیجئے گا 4827 جس میں حضرت عبقر کا بیٹا کھڑے ہو کر مخالفت کرتا ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو ہے وہ اپنے گورنروں کو یوز کرتے ہیں اپنی زندگی میں یزید کی بیعت لینے کے لیے تو ان کا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں وہ ایک لمبی حدیث ہے وہ آج ٹاپک نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں تو وہ یزید کی بیعت کو ہم اسٹیبلش ہی نہیں مانتے وہ دھونس اور زبردستی سے یہ تو ہے کہ ابو بکر کے خلاف کوئی کھڑا ہو عمر کے خلاف کوئی کھڑا ہو عثمان کے خلاف کوئی کھڑا ہو علی کے خلاف کوئی کھڑا ہو اس لیے ہم جنگ جمع صفین اور نیروان مولا لی نے کیوں لڑی ہیں کیونکہ وہ کہتا تھے میری خلافت اسٹیبلش ہے تم رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہو انہی حدیث کی بنیاد پہ لیکن حضرت عسین کا جو کھڑا ہونا ہے وہ قیام ہے وہ خروج نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی خلاف کی بیعت اسٹیبلش نہیں بلکہ دھونس کے ساتھ ہوئی ہے بلکہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6830 نمبر حدیث ہے سیدنا عمر کا کال ہے کہ جس خلاف کی بیعت زبردستی لی گئی تو اس کو خلافہ نہ ماننا ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا یہ عزت عمر کا فتوہ ہے کہ اس خلافہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی تو اب ہمیں کسی بھی ناصبی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے یہ سیدنا عمر کا فتوہ ہے 6830 سہی بخاری میں باقی کربلا تو ہر جگہ آ جاتی ہے تو آپ میرا ریسیچ پیپر کربلا والا فائی بھی ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کریں دو سو احادیث میں نے اکثر بخاری مسلم سے جمع کی ہیں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر ٹل سیدنا حسین کی شہادت تک ساری احادیث کی روشنی میں پورا مقدمہ سمجھا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا آج وہ ٹاپک نہیں ہے باقی اگر آپ نے ہارڈ کاؤپی منگوان نہیں ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر روزانہ صبح نو سے پانچ بجے تک کھلا ہوتا ہے پلس نائن ٹو کے کورٹ کے ساتھ پاکستان میں پاکستان سے کریں گے تو آپ یہ منگوا سکتے ہیں ٹی سی ایس کے ثروع انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی لیکن یہ کرونا والے لاک ڈاؤن کے بات انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ ہے میرے بھائیوں کسی بھی آدمی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے کے لیے اس کا اوورال نیریٹیو دیکھنا چاہیے کہ یہ اوورال ڈاکٹرین کونسی پیش کر رہا ہے کسی شخص کی ایک بات یا ایک جملے کو جو اس کے کردار افعال اور تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہو اس پہ رہے میں تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی اور بات کر رہا ہے تو میں تو الحمدللہ کھلی کتاب ہوں میرا پوائنٹ ایب وہ کیا ہے میں کونسی ڈاکٹرین سامنے رکھ رہا ہوں وہ سب کو کلیر ہے باقی اگر کسی کو نہیں کلیر تھی تو اب آپ دیکھ لیں یہ ان دو دنوں میں ٹرینڈنگ کے اوپر جو معاملہ چل رہا ہے تو اس شرم میں سے دیکھے آپ نے کتنا خیر نکلے کتنے کتنے لوگ سامنے آگئے ہیں تو میں اس نیکی کے اوپر اپنے مخالفین کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کے وسیلے سے کیونکہ نیک عمال کا وسیلہ ثابت ہے ان کو ہدایت دے دے جو انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے رحمدللہ تو پبلیکلی کس طرح چیزیں عام ہوگی ہیں مین میڈیا کے اوپر بھی تو اوورال دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ کیا ڈاکٹرین اور نیریٹیو لے کے چل رہا ہے اور اس کا ایک جملہ کیا ہی اسپورٹ کرتا ہے اب میں اس کو مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں اگر دنیا کے سارے علماء خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر قرآن پہ یہ حلف دیں کہ ہم نے خود سنا ہے کہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد قرآن بخاری مسلم کا درس بند صرف فضائلِ عمال اور فضانِ سنن سے درس ہوگا بتائیں کو مانے گا نہیں مانے گا کیونکہ لوگوں کو بتائے گے میں کیا ہوں میں کیا کہتا ہوں اور اس کو وائس ورسہ بھی کر لیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ دنیا کے سارے علماء اس بات پر اگری کر گئے ہیں کہ آندہ کے بعد صرف بخاری مسلم کا درس ہوگا تبلیغی جماعت بھی اور دعوت اسلامی والی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فضائلِ عمال اور فضانِ سنت ختم قرآن بخاری و مسلم تو یہ میں بھی کہوں نہ اگر تو میرے فالورس نے کہنا ہے کہ نہیں جناب یہ ہو نہیں سکتا یہ موجز ہی ہے یہ پیغمبر کی موجودگی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو آپ جتنا مرضی کر لیں آپ کابہ بیچارج ہیں ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہم تصدیق کریں گے کیونکہ یہ نیریٹیف سیٹ ہے اسی طریقے سے اس معاملے میں میرا نیریٹیف دیکھنا چاہیے کہ میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں میرا یہ حال ہے میرے بھائیو کہ میں نے پچھلے بارہ سال کے اندر ہمیشہ 2008 میں پروپرلی ہماری ریکارڈنگز شروع ہوئیں بلکہ 2010 میں زیادہ سے معاملات چلنے شروع ہوئے چونکہ قرآن کلاس ریکارڈ ہونا شروع ہوگی تھی اکتوبر 2010 کے اندر میں نے آج تک الحمدللہ کبھی بھی علمی مناظرے کو سپورٹ نہیں کیا نون سٹیکٹ ایکٹرز کو کبھی سپورٹ نہیں کیا ہمیشہ کہا علمی اختلاف کریں زبردستی کسی کے ساتھ نہ کریں بدتمیزی پہ نہ اترے تو میرے نیرٹیب میں بیٹھتا ہے کہ میں اگر شہید کا لفظ بھی بول رہا ہوں تو میں اپنے ان دو ایکس ٹیچرز کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں گا میرے نیرٹیب میں نہیں بیٹھتی میرے بھائیوں میں تو وہ بندہ ہوں کہ جب سب لوگ سارے علماء ان کی پبلک میرے خلاف تھی قادیانی والے مسلم ہیں میں نے کہا جی قادیانی بدترین کافر ہیں لیکن یہ غیر مسلم اقلیت ہے ہاں جو شروع میں مسلمانوں سے قادیانی ہو گئے تھے وہ مرتد تھے آج کے جو بائی برت قادیانی ہیں یہ مرتد نہیں ہے بلکہ غیر مسلم اقلیت ہے جو آج آپ کی حکومت بھی کہہ رہی ہے حکومت نے جو ڈسین واپس لیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو وزارتیں دینے والا ڈسین واپس لیا ہے غیر مسلم اقلیت تو ہمارے آئین کا حصہ ہے اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ اگر قادیانی ہیں مان لے کے وہ غیر مسلم اقلیت ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم مسلم ہیں تو میں تو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ڈیکلیئر کر رہا ہوں بہت عرصے سے حکومت تو اب یہ بات کر رہی ہے حالانکہ یہ آئین میں لکھی ہوئی ہے اس کے باوجود کہ میں ان سے سخت اختلاف رکھتا ہوں میں نے یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کرے پرسیکیوشن نہ ان کی کریں تو جو قادیانیوں کے بارے میں یہ نیریٹیو رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کا ایک بھاری فرقہ جو ایکس میرا بھی فرقہ رہا ہے اب میری فورٹی ٹو ایئرز ایج ہے تھرٹی وان ایئرز تک میں بھی مریلوی رہا ہوں اور میرے یہ استاد ہیں الیاس قادری صاحب اور تعلق قادری صاحب مجھے ان کی قربت رہی ہے الیاس قادری صاحب کی تو بہت تعلق قادری صاحب کی اتنین لیکن ویڈیوز کے ذریعے رہی ہے میں نے ان کے بارے میں یہ بات کرنا ہے جن کو مسلمان سمجھتا ہوں میں قادیانیوں علی مسلم میں عوام اور علماء کی گالی کھا سکتا ہوں کہ ان کو قتل نہیں کرنا ان کو صرف نان مسلم ڈیکلئر کرو that's all تو میں نے مسلمانوں کی فرقوں کے بارے میں کہنا ہے تو یہ نیریٹیو میرے نیریٹیو میں تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں یہ میں نے ایک لوجیکلی پروف کیا کہ کسی بندے کے نظریات اوہرحال ہوتے ہیں چاند ایک پوائنٹس کو ڈسکس کر کے آپ ساری باتیں اس کے اوپر نہیں تھاؤں سکتے بارل جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ادایت دیں ہم اس سے زیادہ ان کے لئے کیا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ میں نے آج تک کسی فرقے کی تکفیر نہیں کی کوئی دکھا نہیں سکتا کبھی بریل ویڈیو بندی اہل دیشیعہ میں سے میں سب کی مسجدوں میں جاتا ہوں ان کے بیچے نمازیں پڑھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں اپنی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے صرف دو فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں ایک اہل سنت کا آفشوٹ غادیانی جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیعہ کا ایک آفشوٹ ہے نسیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے لئے الوحیت کلیم کرتے ہیں مواز اللہ انہیں رب کہتے ہیں ان دو فرقوں کے سوا میں کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتا الحمدللہ لیکن اب علماء سو جو ہیں وہ جس طریقہ واردات کے اوپر اترے ہوئے ہیں تو اس سے جو ان کی کوئی تھوڑی بہت عزت بچ گئی ہے وہ بھی خود گوانے کے چکر میں تو ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے علماء حضرات کر لیجئے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور آپ کو جو تعرف کتابوں کا خدا ہے وہ کچھ اور تعرف ہے اور جو آپ کو بابوں نے کہا ہے وہ والا نہیں ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے جو حجت الودا کے موقع پر تھا یا غدیر خم کے موقع پر تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس خدا کو مانے آپ علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو میرا سٹانس جو ماورائے عدالت قتل کے حوالے سے ہے ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کے حوالے سے وہ سب کو پتا ہے ساہیوال انسیڈنٹ ہوا میں نے جتنا بولڈلی اس کو اس وقت کنڈیم کیا آٹ بھی وہ ویڈیو لگا کے دیکھیں نا بندے کے ہاتھ پاؤں کام جاتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بندہ کوئی دلیری کے ساتھ گفتو کر سکتا ہے اور اس طرح کی دلیری چلے کچھ میڈیا اینکر بھی کر لیں گے لیکن جب یہاں پہ مذہبی جماعتیں لوگ ڈاؤن کرواتی ہیں دھرنے دیتی ہیں ملک کو بند کروا دیتی ہیں اور اسلام کے نام پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام جس زبان سے لیتی ہیں اسی زبان سے نبی علیہ السلام کی محبت میں غلوف کرتے ہوئے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں ان علماء کے خلاف تو کسی کی جرتنی زبان کھول جائے سر ہماری یوٹیوب پہ ویڈیوز رکھی ہیں انٹی سٹیٹ علماء کے بارے میں فرنڈ سے لیڈ کی ہے کوئی علم سامنے نہیں آیا سب کوئی فکر پڑھ گی کہ جناب ہمیں نے کوئی اٹھا دیں کوئی آیا سامنے کوئی ایک بندہ رکھیں تو میں تو ماورہ عدالت قتل کے بلکل خلاف ہو تو میں نے لوگوں کو کیوں بھارنا ہے پی ایم عمران خان صاحب کے اوپر گستاخی کے فتوے لگے ان کے اپنے قریبی علماء میں سے کس کی جرتنی ہوئی کہ وہ سامنے آگے ڈیفینڈ کرے انکلوڈنگ مولانا تاریخ جمیز صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے لیے قابل اعترام ہے لیکن آپ کوئی دکھائیں ان کی چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی گستاخی صحابہ والا جب جھوٹا الزام علماء نے لگایا بلکل قرآن بخاری مسلم میں الفاظ موجود تھے جو پرائم نیسٹر نے استعمال کیے غزوہ احد کے حوالے سے میں نے ایک ایک چیز ان کو ویڈیو کلپ میں دکھائی ایش ڈی ریکارڈنگ میں دکھائی کسی نے آگے دفعہ نہیں کیا تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ حکومت کی فیور میں جا رہی ہے بات ایجنسیز کی فیور میں جا رہی ہے کہ خلاف جا رہی ہے جو سچی بات ہی لوگوں کے سامنے رکھی ہے تو میں نے کیوں لوگوں کو ابھارنا ہے کہ وہ ماذا اللہ جو ہے وہ کسی کے اوپر ٹوٹ پڑے اور پھر جب میں لفظ بھی شہید استعمال کر رہا ہوں اگر کسی کو نعوذ باللہ اس طرح ابھارا جائے تو اس کو قتل کا لفظ یا اور لفظ استعمال گیا جاتے ہیں یہ لفظ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ یہ اس کا کونٹیکس کچھ اور ہے تو باقی ٹھیک ہے انہوں نے زلیل ہونا ہے تو ضرور ہوں پھر عبدالستار عیدی صاحب علیہ جب مسئلہ ہوا سارے علماء نے اجماع کر لیا کہ اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا اچھا جو علماء یہ سمجھ رہے تھے یہ زیادتی ہو رہی ہے ان کی بھی جورت نہیں ہوئی ہے کہ جناب آ کے مولویوں کا چیلنج کریں کسی مولوی کا کلیپ آیا اور میرے سے اللہ تعالی نے فیل بدی جو گفتکو نکلوائی وہ دنیا کے ہر فورم کے اوپر پہنچی اور میں نے اس میں قسم کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ عیدی جو کل تک تمہارے ان بچوں کی لاشیں اٹھاتا تھا جس کو تمہارے پیڈ مولوی جن بچوں کو خود کچھ حملہ آور بنا کے اس قوم کے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے یہ میں ضرب عزب اور رد الفساد کے جو برکات ہیں ان کے ظاہر ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ عروج پہ تھا تمہارے بچوں کو تمہارے مولوی ورگلاتے تھے جو تمہاری عوام کو جا کے مارتے تھے لاشیں کونٹھاتا تھا عبدستاری دی رحمہ اللہ تعالی جب وہ فوت ہوا ہے تو تم لوگ اس کا جنازہ پڑھنے ہیں الٹا کہہ رہے ہوئے جنہوں جنازہ پڑھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے اس وقت آرمی چیف نے دلیری دکھائی ہے اور وہ بھی فوج کا خطیب تھا جس نے جنازہ پڑھایا کوئی مولوی نہیں ملا ان کو اس وقت عبدستاریدی صاحب کے حق میں کون مندہ بولا ان سارے علماء کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے میں تو میرے بھائی میں تو الحمدللہ ہر وقت دلیری کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتا ہوں کیونکہ یہ آپ پتہیں دلیری کیا تھی ہے تو نان سٹیکڈ ایکٹرز کے خلاف دلیری تھی ہے کیونکہ میرا نیریٹیو ان کے خلاف ہے میں نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتا تو میں نے لوگوں کیوں بھار رہے ہیں وہ کسی کے اوپر چاٹ دھوڑے ناؤذباللہ منزالک تو میری کوشش ہوتی ہے میشہ علمی اختلاف کیا جائے اور اس قسم کے غلط مشفرے نہ دیے جائے اور اگر کسی عالم میں میں غلطی دیکھتا ہوں ہائی لائٹ کرتے تو آپ کو بتا ہے مولانا تارج میر صاحب کی انہوں نے کئی سال پرانی ایک ویڈیو دریافت کر لی جس میں وہ زبان کی روانگی میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے ایک وہ جھوٹی روایت بھی بیان کر دی روایت تو ظاہرہ چل رہی ہے لیکن جھوٹی روایت ہے کہ ماذا اللہ ان کا جو چہرہ جو ہے وہ کالا کر کے تو وہ گدے پہ پھرایا گیا تو اس کی وجہ سے ان کے جو فرقوں کے ایک دو علماء اور مخالفین تو بہت زیادہ لوگ سیکھ پا ہوئے ہمارے یہاں اکیڈمی میں رابطہ کیا جی علی بھائی کو کہیں گے جی ایک ویڈیو چڑھوائیں ہم نے یہ تو 295c لگوانی ہے تارج میر صاحب کے اوپر کیونکہ وہ پیغمبروں کی گستاخی تو بنتی ہے میں نے کہا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے جناب جب مجھے پتا چلا میں نے ویڈیو دیکھی مجھے لگا یہ غلط ہوئے میں نے تارج میر صاحب کو فون کیا کہتے ہیں جی بیٹا بتائیں میں نے کہا سر یہ آپ کی ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے تو مجھ پہ آپ کی طرف داری کا الزام لگ رہا ہے تو میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں آپ پہ کوئی ویڈیو بنا ہوں میں آپ کو ایک چانس دیتا ہوں کہ آپ اپنی کلیریفکیشن ریکارڈ کروا دیں کہتے ہیں بیٹا میں تو اپنے کچھ خاندانی مسائل میں ملجا وہاں کافی دنوں سے مجھے نہیں پتا یہ انگہامہ چال رہا ہے میں نے کہا یہ چال رہا ہے یقین کریں یہ رات کو میری بات ہوئی ہے یہ شام کو اگلے دن فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈڈ تھی جس پہ تارجمی صاحب نے معذرت کی اس طرح معاملات کو ٹیکل کیا جاتا ہے مر سے بھی کسی کو مسئلہ ہے تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں میرے سے آکر رابطہ کریں لیکن جب ہے ان کا معاملہ بد نیتی کے پر مبنی ان کو پتہ ہے تو کچھ بھی نہیں اس کے اندر یہ تو اللہ تعالی نے اس شہر میں سے خیر نکالنا تھا واللہ خیر الماکرین یہ اللہ کی خفیت تطبیر ہوئی ہے الحمدللہ اور یہ ہمارا ایٹیچوڈ ہے علماء کے بارے میں اور ان کی پبلک کا یہ ان کے علماء سوکہ ایٹیچوڈ ہے کہ اپنی پبلک کو اشتعال دلاتے ہیں اس طریقے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی اب لوگ پڑھ لے کے یہ کوئی اٹھارمی صدی کی عوام نہیں ہے یہ اکیسمی صدی کی عوام ہے جو یوٹیوب پہ بیٹھتی جس کو پتا ہے حلاتِ آزرہ میں کیا چل رہا ہے آج کل کسی کی بھی دو نمری ہے وہ اپنے آپ کتنا بھی پارسہ بنا کے پیش کریں چاہے وہ کوئی پولٹیکل لیڈر ہو کوئی مذہبی لیڈر ہو کسی ریاستی دارے کا لیڈر ہو اس کی جب غلطی ہائی لائٹ ہوتی ہے تو وہ پھر موچ بادہ پھیرتا ہے کیونکہ میڈیا جانب وہ آپ کا آئین ہے تو لوگوں کو مدہ چل رہا ہے کہ یہ کیا وہاں تو یہ اس طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں علمی پوائنٹ نمبر فور آخری ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک نورانی شکل والے بڑے بااخلاق سے مولانا ان کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں انہوں نے بائی نیم میرا نام لے کے انجینئر محمد علی مرزا اپنی عوام بریلیوی عوام کو یہ اکسایا کہ آپ پورے ملک میں اس کے خلاف ایف آئی آر کرواو یہ اس پانچ اور چھے بائی کے انسیڈنٹ سے بھی ایک ڈیڈ دفتہ پہلے یہ اصل میں شروعات ادھر سے ہوئی ہے مجھے بڑے لوگوں نے کہا کہ ان کو جواب دیں میں نے کہا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوا تو ہم جواب دے دیں گے وہ تو اب یہ مسئلہ انہوں نے کھڑے کرنے شروع کی ہیں تو اب میں اس پہ بول رہا ہوں اس پہ انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر کٹوائیں یا ان کو امادہ کریں کہ ہم سے مناظرہ کریں عام نے سامنے بیٹھے اور اس وقت تک ایف آئی آر کٹواتے رہیں جب تک یہ عام نے سامنے نہ آکے بیٹھ جائیں او میرے بھائیو آپ آپس میں کیوں نہیں میچ کھیلتے ہو فائنل میرے ساتھ کھیل لے نا صدیوں سے تم لوگ آپس میں مناظرے کر رہے ہو اینڈ پہ آپ لوگ یہ کہا کہ اٹھتے ہو کہ اگر یہ سامنے والا جھوٹا ہے تو ادھر ہی مر جائے اور وہ کہتا ہے یہ جھوٹا ہے تو ادھر مر جائے دونوں ہی زندہ رہتے ہیں یعنی دونوں ہی جھوٹے ہو آج تک مناظرے سے کوئی ریزرن نکل ہے مجھے گمیج میں گزیڑ رہے ہو تو مناظرے پر امادہ کریں اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ پاکستان کے قانون میں مناظرہ کرنا یہ جرم ہے ہم نے تو یہ آٹھ پوائنٹ کا ایجنڈا پورا سٹام پیپر کے پر لکھ کے دیا ہے یہ بلکہ ان کو نیریٹیب بنا کے دیا ہے ہم سے تو انہوں نے ایک لائن پر لکھوایا تھا کہ آپ کوئی نان سٹیٹ ایکٹیویٹی یہاں نہیں کرتے اکیڈمی میں اور کوئی مناظرہ وغیرہ نہیں کرتے تو میں نے موقع غنیمت جان کے ان کو پورا بنا کے دیا جتنے پولیس آفیسرز ہیں پوائنٹ اس کا اتنا امپورٹنڈ ہے یہ ہم نے جمع کروایا تھا سترہ جروری دوہزار اٹھارہ کو آٹھ علمی پوائنٹ سٹام پیپر کے اوپر تو یہ کمال کی چیز ہے یہ میں نے خود یعنی اس کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے علماء سو کے اوپر بھی جو یہ مناظروں کے چیلنج کرتے ہیں تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں ان پر ایف آئی ایر کٹوائیں مناظرے پر مادہ کریں اس کے لئے اوہ یار آپس میں کرو تم لوگوں نے کرنا ہے تو لیکن گورنمنٹ سے جانا لے کے اور اینڈ پر فائنل میرے ساتھ کھیلنا ہے جب تم آپس میں مسجد نہیں آلکار رہے تو سر میری تو نہ کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بوک ہم آپ کے بیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم سے آپ کو کیا خطر ہے ہم نے آپ کی کوئی قربانی کی خال نہیں چورائی کوئی صدقات کے پیسے کوئی فطرانے کے کوئی زکاة کے پیسے آپ کی کٹھے نہیں کیا موجاں مارو یار نہ آج تک کسی کو ہے کہ بند کرو لیکن مجھے پتہ ہے کہ بند ہو گئے آپ کے پیسے یہ مجھے پتہ ہے اس پہ میں دلی معذرت آپ سے کرتا ہوں میں کسی کو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا دل آپ پہ مطمئن نہیں تو دوبارہ شروع کر دے میری کبھی یہ خواہش نہیں تھی کہ ایسا ہوتا اور مجھے تو بالکل فرسٹ اینڈ نالج ہے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو کروڑوں کے ان کو لاؤسز ہو رہے ہیں چونکہ لوگ متنفر ہو گئے نا تو اس کی وجہ سے ان کا غصہ جو ہے نا وہ کافی حد تک جسٹیفائی ہے دنیاوی اعتبار سے لیکن دین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اشاہ کی ازانیں شروع ہو گئی ہیں تھوڑی چی گفتگو رہ گئی ہیں انشاءاللہ باقی ازان اشاہ کے وقفے کے پاتھ ہاں جناب ازان کے وقفے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا ایک نورانی شکل والے مولانا نے اپنی عوام کو یعنی بریلوی عوام کو اکسایا ہے کہ جی ایف آئی آر کٹواؤ اس کے اوپر حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کے اندر انہوں نے ایک نیجی چینل پہ بیٹھ کے اعلانیاں یہ بات کی کہ جو لوگ گیارمی دیتے ہیں وہ حلالی ہیں اور جو گیارمی کو حلال نہیں سمجھتے نہیں دیتے وہ وہ ہیں ڈیش 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 وہ غلیز لفظ میں بولنا بھی نہیں چاہتا تو سر آپ کو پتا ہے گیارمی کون کون نہیں دیتا بریلویوں کے علاوہ جتنے فرقے ہیں بریلویوں کو چھوڑ دیں ان کے سوا سب کے سب گیارمی کو حرام سمجھتے ہیں دیوبندی اسے بدت کہتے ہیں کروڑوں میں ہیں دیوبندی اہلِ تشیعیو تو شیخ عبدالقادل جنانی کو مانتے ہی ناسبی ہیں تو گیارمی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ بھی کروڑوں میں ہیں چلیں اہلِ حدیث جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں کروڑوں لوگوں کو آپ نے کہا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاؤگ پیدا ہوئے میں ہیں ویسے آپ لوگوں کو کہتے ہیں جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں مسلمانوں پہ نہیں لگانی چاہیے یہ جو آپ لگا رہے ہیں بعد ذالی کا زنیم گستاخیہ رسول کسی کو ڈیکلئر کر کے یہ تو ولید ابن مغیرہ کے بارے میں تھی جو کافر تھا کہتے ہیں نہیں 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 وہ کافر ہو یا مسلمان جو بھی یہ کام کرے گا تو سر کافر ہو یا مسلمان جو بھی شرک کرے گا پھر یہ نہیں کہا جائے گا یہ بھتوں کے بارے میں آیتے ہیں تو یہ فلان کے بارے میں اس میں فٹ ہوں گی بلکل مغیری کرتا ہوں جسے فٹ اسے گفٹ لیکن یہ آپ نے کیسے کنفرم کر لیا کہ آپ کے پاس وحی آئی ہے کہ کون شخص آؤٹ آف ویڈ لاؤگ پیدا ہوئے ہیں کون حلالی ہے اور کون حلالی نہیں ہے تو سر آج کی ڈیٹ میں وہ دوہزار ستنہ والی ویڈیو جس کے جواب میں میں نے اسی جو ون سیونٹی ایٹ مسئلہ میں جس کا میرا کلپ کٹا گیا اس میں میں نے آپ کو جواب دیا تھا ایک میلین سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں جس میں میں نے لکھا کہ یہ ان کا جو نورانی شکل والوں کا اہل حدیث کو جو ہے وہ ڈیش 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 کہنا کروڑوں ایف آئی آر آپ کے اوپر بنتی ہیں اب میں وہ تین سال پر انہ کلپ کٹوں اور وہ جو میرا مسئلہ ون سیونٹی ایٹ ہے وہ بہت اگریسیو ہے عام لیکچر سے لیکن اس کو آپ نے مدان جھنگ کا لیکچر سمجھنا ہے علمی اعتبار سے کیونکہ جس طرح وہ نیجی چینل ایک چینل کو اوپر ایک فرقے کو اوپر لا کے باقی سب کو نگیٹ کر رہا تھا کاؤنٹر نیریٹی پھر اسی طریقے سے آنا ہونا تھا اس لیے وہ آپ کو اس میں جذبات بھی نظر آتے ہیں اور میں نے وہ پورے کا پورا ان کا جو ایک نیریٹیو تھا وہ کھاڑ کے پھینک دیا اللہ کے فضل سے کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں کوئی مسئلہ نہیں ان کا چھوڑا تو کروڑوں ایف آئی آر سکٹوائیں ہم ان کے اوپر کروڑوں ایف آئی آر لاکھوں میں نہیں کروڑوں تو پھر یہ کوئی طریقہ ہوگا میں کہوں یار علمی طریقے سے یار اپنا پوائنٹ آف یو سامنے رکھیں ٹھیک ہے ان سے مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ اور یہ اپنی عوام کو بڑھگا رہے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کرواؤ یہ کرو وہ کرو یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر صرف آپ تک نہیں رہنی ہے ان کے جو بزرگ ہیں نا انہوں نے تو ایسے ایسے غلیظ استعمال کی ہیں الفاظ دوسرے فرقوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر ایسی ایسی ایف آئی آر کٹ سکتی ہیں اور وہ جو کتابیں ہیں وہ یہ لوگ چھاپ رہے ہیں پرنٹنگ پریس کے اوپر ایف آئی آر بن سکتی ہیں ان کے سارے مولویوں پر سارے مدارس کی وہ ٹیکسٹ بوک ہیں اکثر ہم عرض کرتے ہیں دوبارہ عرض کر دیتے ہیں نائنٹین زیرو فائیب میں امام آمزہ بریلوی المتوفہ نائنٹین ٹونٹی ون ایسوی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری ان کی وفات ہوئی پانچ علمہ دیوبند کو انکلوڈنگ اشولی تھانوی اور اس کے سوا ساتھ غلامت قادیانی کو بھی انہوں نے کافر ڈگلیر کیا انہوں نے پانچ علمہ پر کفر کے فتوے لگائے اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یہ سب کے سب لوگ مرتد ہیں مرتد مین واجب القتل تو یہ دیوبندیوں کو ایز اے فرقہ واجب القتل انہوں نے قرار دیا تو کروڑوں دیوبندیوں کو واجب القتل قرار دیا حسامل ہرمین میں احمد ابرلوی صاحب نے اس کا ہم ایچ ڈی یعنی اس ریکارڈنگ کے اندر آپ کو وہ اٹیچ بھی کر دیں گے جے پی جی آپ دیکھ لیں تو کیا کروڑوں ایف ای آر حسامل ہرمین اور یہ حسامل ہرمین چھاپی بھی لیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی والوں نے تو ان پہ ایف ای آر نہیں بنتی ہیں سارے مدارس اس کو ایز ای ٹیکسٹ بک پڑھا رہے ہیں اور نام ہی دیکھ لیں حسامل ہرمین ہرمین کی تلوار اچھا اس کے جواب میں پھر دیوبندی عالم سامنے آئے خلیل احمد سہارنپوری جو فضائل اعمال والے شیخ ذکریہ کاندلوی کے پیر ہیں انہوں نے نائنٹین زیرو سکس میں کتاب لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر المفند کہتے ہیں جس کا دماغ چل جائے ایسا بابا سٹھے آ جائے اور وہ المفند کس کو کہا آمدہ بریلوی صاحب کو یہ تو علماء کی زبان ہے یہ کہتے ہیں جی وہ پرانے علماء بڑے شیر و شکر تھے سر وہ شیر و شکر نہیں تھے وہ شیر و شکار تھے دوسرے کو شکار کرتے تھے خود شیر بن کے کیسا پہرہ ٹرم ہے یہ اگلے دن ہمارے ویڈیو کے نیچے کسی نے کومنٹس کیے کہ سر چیر و شکر کی جگہ نہیں شیر و شکار تھے ایک دوسرے کا المفند المحند علمفند ہند کی تلوار ایک سٹھے آئے بابے کے ساتھ اور اس میں نے لکھا کہ آمدہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہو گیا ہے جس طرح کے انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے چودمی صدی کے مولویوں کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم اور رزیمنس دی انبیاء اکرام کے ساتھ تو کروڑوں بریلویوں کو اور ان کے امام کو کہا ایک شیطانی لشکر ہے تو یہ کروڑوں بریلویوں کی ایف آئی آر نہیں بنتی ہے دیوبندیوں کے اوپر اور یہ ایز اعقیدہ کتاب ہر مدرسے میں علی المفند پڑھائی جاتی ہے یہ وہ کتابیں جس سے یہ بھاگ بھی نہیں سکتے باقیوں تو کیسے نہیں یہ فضائل پہ ہے جی یہ تو زیف روایتیں ہیں جی یہ تو لوکل آلیو نے لکھی ہے سر پینتی سلمہ دیوبند کے سائن ہے المحنت پہ انکلوڈنگ ایشلی تھانوی صاحب کے ان کے سگنیچرز بغیرہ موجود ہیں کہ میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور میں جو وہ اس کے ساتھ متفق ہوں اور اس کتاب کا فیض پہنچے وہ آپ خود ان کو پتا ہے سب کچھ تو یہ کتنی ایف آئی آر بنتی ہیں میں آپ کو صرف ایک ان کے گھر کی پکچر بتا رہا ہوں اگر ہم ایف آئی آر کٹوانے پہ آگئے تو سر کوئی نہیں بچے گا اور آپ لوگ تو یہ جالی چیزیں لے آتے ہیں میں تو یہ سب کچھ پروف بھی کر سکتا ہوں نیوڈیشلی کے اندر الحمدللہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ سے لے کے نیچلی کورٹس تک میرے سٹوڈنٹس ہیں وہ کل آ کے اندر میرے لیے کسی بھی شہر کے اندر اس معاملے کو کوئی ریٹ پیٹیشن کو فائل کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے علماء کی زندگی عرام کروا سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا ہم کہتے ہیں علمی یہ سارا معاملہ کریں لیکن خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس معاملے کو ایسی نہج کے اوپر لے جائیں کہ کسی دوسری طرف بات چل پڑے تو ہم یہ سچائی کی بات لے کے اٹھیں اور بلکل پچھے نہیں ہٹیں گے اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پرانی جو دعوتیں اٹھتی تھی نا وہ وقت کے ساتھ تھم جاتی تھی کیونکہ لوگ شخصیات کے ساتھ جوڑتے تھے ہم لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں کتابیں آج تک زندہ ہیں اس دعوت کو آپ نے عام دعوت نہیں سمجھنا کیونکہ اس میں کوئی بت نہیں کھڑا ہوا لوگ کتابوں سے جوڑے ہیں مینز اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ گئے ہیں ہر گلی سے انجینئر نکلے گا ایک ایک انجینئر بلکہ ایک ایک المہندس انجینئر کوئی آربی میں کہتے ہیں المہندس تو یہ المہندس علی المفندین سارے سٹھیائوں کے اوپر المہندس ہر جگہ سے نکلیں گے تو یہ آپ کام نہ کریں ہم آپ کو بس ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نظر سانی فرمائے اپنے اوپر یہ والا کام چھوڑ دیں ہم بھی اپنے علمی دلائل رکھتے ہیں پبلک کے سامنے آپ بھی رکھیں یہ مقدمہ ہے مقدمہ عوام کی دالت میں اس میں عوام فیصلہ کرے گی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کو جواب دیا میں نے جواب دیا یہ کام چلتا رہے نہیں میں نے ایک باز رکھی آپ نے جواب دیا that's all میں نے کہا کہ جی آپ کے بزرگوں نے کلمہ پڑھوایا ہے لا الہ الا اللہ چیستی رسول اللہ اور یہ اسلام کی بنیاد کو اکھارتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں یہ معرفت کی بات ہے آپ کی عوام خود فیصلہ کرے گی میں نے کہا کہ آپ کے علماء نے آپ کے بزرگوں نے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ والے کلمے کو انڈورز کی ہے آج تک دفاع پر لیکچر کر رہے ہیں بلکہ مناظرے کر رہے ہیں تو یہ اسلام کے مخالف ہے کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے دوسری چیز نماز قائم کرنا تیسرا زکاة دینا چوتھا جو ہے وہ استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور پانچویں رمضان کے روزے تو آپ کے بزرگوں نے تو یہ بنیادیں اکھاڑ دی ہیں تو اب امام خود فیصلہ کرے گی اچھا کئی بھولی امام کہتے ہیں جی ایک دفعہ جیلی بھئی سامنے بیٹھ کے نا ان بزرگوں کو اور ان کے علماء کو نا ان کے صدیت پبلی کے سامنے کھول کے بیان کرتے ہیں سر یہ آپ کام کر کے دیکھ لیں کلمے کے اوپر تو ہر مسلمان مناظرہ کر سکتا ہے آپ کلمے میں ان کے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں یہ اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے تو پھر ہمارے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے ہمارے سامنے کوئی اس طرح کے غلط کلمے کو انڈورس کر رہا ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان پر کتنا امتحان آئی ہے تو بہتر ہے اسے علمی ڈسکیشن رہنے دیں اور میں اس دعوت حق سے جڑے ہوئے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کسی پر غصہ نہ کریں بس جھوٹے کے نیچے لکھ دیا کریں لعنت اللہ علی القاذبین سورہ علم نان آیت نمبر سکسٹی ون پھر بھی غصہ ٹھڑنا نہ ہو تو سال لکھ دیا کریں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور لیکن خدا کے لفظ اپروپریئٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین بھی تو خدا کی شناخت کے لیے ہے ان کو چوٹ ہی اس وقت کرتا ہے چوٹ اس اعتبار سے کہ یہ سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں یار ہم کس خدا کو مان رہے ہیں خدا تو سب کا ایک ہے لیکن اس خدا کو جس qualities کے ساتھ آپ مان رہے ہیں نا وہ وہ نہیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں کہتے ہیں اس نے دو خدا بنائے ہیں انتو خدا ایک ہی ہے آپ نے دو بنائے ہوئے ہیں qualities کے پوائنٹ ابیو سے اور دوسرے شئے لکھتی ہے کریں کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن صوفیاء بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل ادیس بھی شیعہ بھی ہنفی شافعی مالکی حملی سارے کے سارے کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اس کا ایک وکھرہ ہی جہاں ہوتا ہے اس کا ایک اپنے ہی وکھرہ جہاں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک کلپ پائرل ہوا تھا تو اور جب یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو یہ مشورہ لکھیں کہ ایک دن آئے گا آپ کے اندر سے واز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط باد نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کے دوسرے مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ